اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جس کو میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کون ہیں میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر سرع ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیرھی پر چرتے دیکھا اور دیکھا کہ ساتھ سیرھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھرے ہو کیونکہ آگے نہیں چر سکتے پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اس نے اپنا خواب سنایا اس عورت نے کہا اے بیٹی تمہارے شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا سترہ سو ریال قرض ہے تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے اور ہم کیسے عدا کریں اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس بارے میں علماء سے معلوم کرو پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت چار ہزار ریال تھی اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا میں نے کہا الحمدللہ مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا سور ملک نے کہا اب عامال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لئے کوئی خطرہ ہے اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں لہٰذا اس کے لئے تیار رہو کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا سور ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہے میں نے کہا مثلا کون سے عامال اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لئے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھرے ہوتے تھے اس طرح چغلی چوری سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لئے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے سور ملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا منقطع ہو چکا ہے البتہ تین کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لئے نفع بخش ہو مثلا مسجد کی تعمیر تو اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوگا اس طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ اب بھی تمہارے لئے نفع بخش ہے میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددگار قبر میں پرا ہوں میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگوں قبر کے لئے تیاری کر لو خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے سورہ ملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے اس نے کہا نہیں ضرور ایسا ہوگا بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہارے قبر پر تمہارے اہل اعیال زیادہ آئیں گے لیکن جب دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے پھر ہر مہینے میں ایک بار اور پھر ہم انہیں بھول گئے جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں دن ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لئے کوئی نہ تھا سوائے چند آمال کے جو مجھے پہنچتے تھے یا میرے والد بھائیوں اور دوسری رشتداروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تحجد میں میرے لئے کرتی رہی بخدا وہ دعا میرے لئے تمانت کا باعث ہوتی تھی نیک آمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا نامعلوم کیا وجہ تھی کہ سور ملک کا آنا بھی بند ہو گیا میری قبر میں پھر اندھیرہ چھا گیا مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے ایک ایک دن اور ایک ایک گھری یاد آ رہی تھی مجھے اپنے گناہ پہار کے برابر لگ رہے تھے اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کتنے گناہ ہیں جو میں نے بری دلیری سے کیے تھے کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پر ہی ہیں یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے ٹائم کا چونکہ اندازہ نہیں تھا اس لئے اگر میں کہہ دوں کہ مہینوں رویا ہوگا تو مبالغہ نہیں ہوگا ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سور ملک آئی اور خوشخبری سنا دی سور ملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاوں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں میں بہت خوش ہوا اللہ تعالی انسانوں پر کتنا مہربان ہے لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر طلا ہوا ہے سور ملک نے بتایا کہ اللہ تعالی کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو اس کی سزا کی وجہ ہوتی ہے پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پرہیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے سور ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا میں نے سنا کہ لوگ نماز پر رہے ہیں اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑتا جا رہا تھا اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جس کو میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کون ہیں میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں بولا نہیں میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں تمہاری نمازیں تمہارے روزیں حج انفاق فی سبیل اللہ اور صلح رحمی وغیرہ کو اللہ تعالی نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر عدا کیا میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے اور جب اللہ تعالی نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لئے راستہ کھل گیا میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالی مجھے جنت دے گا اس نے کہا یہ بات اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتا چلے گا اس کے بعد عمل سالح نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک آمال بلکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے میں نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالی نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ تشہود پڑھا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے ایک وہ جو مسلمان کی روحے قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحے قبض کرتے ہیں جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے اس نے کہا ہاں جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج وہ خوشبو تم سنگ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی مجھے پتا ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا پھر عمل سالح نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے خاتے میں لکھا گیا میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے عمل سالح بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے میں رویا میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک سبر کر لے گی اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو نا پسند کرتا ہے لیکن لوگ اس میں بہت تساحل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے خاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ائرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا میں حیران ہو گیا کہ اتنی اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنی ہے عمل سالح نے مزید بتایا کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دس گناہ بلکہ سات سو گناہ بڑھا دیتا ہے اور بہترین آمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں میں نے کہا پنج وقتہ نماز کے بارے میں کیا خیال ہے عمل سالح نے کہا کہ نماز، زکاة، سیام، حج وغیرہ تو فرائز ہیں میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے آمال بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں میں نے کہا وہ کیا ہے بولا تمہاری عمر جب بیس سال تھی تم عمرے کے لئے رمضان کے مہینے میں گئے تھے تم نے وہاں سو ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی اس کا بہت عجر تم نے کمایا ہے اس طرح ایک بار بوری عورت کو کھانا کھلایا تھا وہ بوری ایک نیک عورت تھی اس نے تمہیں جو دعا دی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیا اور عجر دیا ہے میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھرا ملا جس کی گاری خراب ہوئی تھی تم نے اس کی جو مدد کی اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا عجر ملا اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے عمل سالح نے بشارت دی کہ آج لیلت القدر ہے روز اس سب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا تھا ذرا سوچئے یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے کیا جماعت کی زندگی ہمارے لیے باعث سے رحمت نہیں ہے جہاں وقتاں فوقتاں ایک پر اثر اور فکر انگیز کہانی اسی تنہائی میں بیٹھ کر غور سے پڑھنا اور سننا چاہیے